یہاں پر بھارت نے میرے حساب سے پہلی باری ایک ایسا جواب دیا ہے جو جائشنکر جی کے جو ورڈ تھے جہاں پر انہوں نے بولا تھا کہ صاحب آپ ہمارے اوپر جتنے مرضی کمنٹ کر لو کوئی فرق نہیں بڑھتا لیکن وشواس کریے ہمارا بھی کمنٹ آپ کے اوپر اسی طرح سے اسی strength سے آئے گا کل کچھ ایسا ہی ہوا foreign interference is foreign interference look you have every right to comment but I have every right to comment on your comment so don't feel bad when I do Indian foreign office نے پکڑ کے Americans کی جو ہے وہ تھوڑی دلائی کر دی ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ ان کے statement پر اور اس کے آخر کیا circumstances ہیں اور کیا elements ہیں جو Dr. Esduo Shankar نے اتنی بڑی statement پاس کی اور وہ دلائی اس طرح کی ہے انہوں نے کہا بھائی پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ امریکہ کے اندر religious freedom کی کیا position ہے Dr. Esduo Shankar کا کہنا یہ ہے کہ جی بھارت اپنی مرضی سے کام کرتا ہے اور ہرگز کسی بھی pressure میں نہیں آئے گا اور بھارت کو سکھانے کی ضرورت نہیں یہ ایسے نہیں ہوگا کہ جیسے ماضی میں ہے کہ پائیدان جو مرضی کہتے رو جیسے مرضی کہتے رو انڈینز ایک چیز چاہتے ہیں انڈینز ایک چیز کہتے ہیں انڈینز ایک چیز کو بول رہے ہیں کہ ہم اب respond کریں گے ہم بولیں گے ہم جواب دیں گے اب امریکنز کو obviously normally یہ عادت نہیں ہے جواب سننے کی پہلی باری ایک ایسا جواب دیا ہے جو جائشنکر جی کے جو words تھے جہاں پر انہوں نے بولا تھا کہ صاحب آپ ہمارے اوپر جتنے مرضی کمنٹ کر لو کوئی فرق نہیں بڑھتا لیکن وشواس کریے ہمارا بھی کمنٹ آپ کی اوپر اسی طرح سے اسی strength سے آئے گا کل کچھ ایسا ہی ہوا تو پہلے بات کریں کہ OCCRP کی جو report نکالی انہوں نے وہ چکر کیا ہے دیکھیں جب موڈی صاحب وہاں پر گئے ہوئے تھے تو وہاں پر تو بڑے ارے موڈی صاحب موڈی صاحب موڈی صاحب وہ موڈی صاحب کے جانے سے پہلے ان لوگوں نے خالستانیوں کے ساتھ white house کے اندر meeting کری ان کو یہ لگا کہ موڈی صاحب کو ان کو تھوڑا سا back foot میں ڈالیں گے انڈین جو delegation ہے اس کو تھوڑا back foot میں ڈالیں گے اور کہیں نا کہیں ایک pressure بنا کے جو بھی ان کو تھوڑی بہت discounts یہ تھے بھارت سے وہ وہ لے پائیں گے ایسا کچھ نہیں ہوا کیونکہ وہاں پر جتنی بھی چیزیں ہوئیں وہاں پر ہم تو سارے بڑے خوش تھے کیونکہ خالستانیوں سے پروٹیسٹ کرائے گئے بڑے خوش تھے کیونکہ دیکھیں جب بڑا global leader جاتا ہے تو ایسی چیزیں تو ضرور ہوتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے اس سے کوئی expose نہیں ہوتا صرف امریکہ کی جو گندی سی establishment ہے وہ خود ہی expose ہو جاتی ہے موڈی صاحب واپس آئے اس کے بعد ای ای ایم جائشنکر وہیں پر تھے ای 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 ایم جائشنکر کے ساتھ کافی سارے جو think tanks ہیں کافی ساری organizations ہیں انہوں نے meetings کری جہاں پر انہوں نے بہت hard hard چیزیں بولی ہے جن کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے بعد USCIRF کی ایک report آتی ہے on religious freedom اور وہ بولتے ہیں کہ بھائی بھارت کو country of particular concern کی اوپر ایک tag دیا جائے انہوں نے report میں موڈی عمیت شاہ کو hate speech کے لئے بولا ہے اور restricting religious freedom کے لئے بولا ہے کہ بھائیہ آپ اپنے دیش میں لوگوں کو freedom of religion نہیں دیتے ہیں یہاں پر میں آپ کو بتاؤں یہ جتنے بھی یہ جو چیزیں data اس کے اندر نکلا ہے یہ بڑا similar ہے جو ہمارے youth icon ہے جو امریکہ جا کے جو باتیں کری ہیں ان سے بہت بہت similar ہے اور اس کے بھی connections آپ کو بتائی ہیں Indian American Muslim Council جو ہیں اور بھی کافی ساری organizations ہیں سننندہ وشش جیسی جو لوگ ہیں وہ سارے USCIRF کے پارٹ ہیں تو جب یہ جو چیزیں وہاں پر امریکہ میں بولی گئیں ان کو basically انہوں نے note vote کرا اس کو ایک report میں بنایا اور یہ wait کر رہے تھے کہ ابھی بھارت کو کس time پہ اس چیزیں attack کیا جائے گا یہ ایک دیکھئے ان کی annual report ہے پہلے تو ٹھیک ہے یہ by annual report نکالتے ہیں لیکن یہ جو report USCIRF کی نکلی تھی religious freedoms کی اوپر یہ مہینے میں نکلی تھی یہ جو particular report ابھی کل پرسوں میں نکلی ہے یہ specially India کے لیے بنا کے انہوں نے نکالی ہے ان کو لگا کہ بھئی India دھر جائے گا میں ہمیشہ بولتا ہوں گہرے راج کے پاس صرف دو small سے tattoo ہیں ایک ہے یہ USCIRF اور دوسرا ہے گرپتون سنگھ پننو جو بھارت کے اندر tattoo ہیں جن کو یہ پیسے پوستے دیتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بھی ایک update دوں گا اور اس کے بارے میں خوب ساری اور بات کریں گے رات کو crackdown episode میں بھی تو ہوا کیا یہ report کے اندر کہتے ہیں کہ بھئی minorities کی against میں abuses بہت جارہ بڑھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب دیکھئے جتنے بھی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں بھارت کے اندر جو انہوں نے reasoning دی سب سے پہلے بولا CA بولا کہ صاحب دیکھئے CA میں بہت against ہے مسلم of India کے against تو یہ چیز آپ پڑا ہے نہ کچھ CA کا جو کانون بنا تھا وہ religious minorities کے لئے بنا تھا not inside India but in the neighborhood countries جو Islamic countries ہماری طرف سے تو ایک خواہر رہی ہے جو 2014 کی date اس کو اٹھا کے 2024 کر دیجئے جو بھی بہا بانگلدیش میں جس طرح چیزیں ہو رہا ہے بانگلدیش ہندوز جن کو آنا ہے شوڑ بی ایبول to get avail the facility of CA and come into India فوران office نے پکڑ کے Americans کی جو ہے وہ تھوڑی دلائی کر the question is کہ یہ اسی سے وہ Americans کہہ رہے ہیں کہ India جو democracy that is being compromised اچھا India کے اندر جو democracy وہ compromise ہو رہی ہے اب یہ چیز ہوئی ہے تو Indians اٹھ کڑے ہو ہیں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اندہ انے والے دنوں کے اندر اب India بات کارہ ہے strategic autonomy جب more India will talk of strategic autonomy the more such reports will come ایسی reports آئیں گی اور جب یہ ریلیجیس فریڈم جو کی جب ریپورٹ انگیجنگ بٹ اٹ لور لیول دی بل کی پڑ کنفرنٹنگ یہ ایسے نہیں ہوگا کہ جیسے مازی میں کہ پائدان جو مرضی کہتے رو جیسے مرضی کہتے رو Indians ایک چیز چاہتے ہیں Indians ایک چیز کہتے ہیں Indians ایک چیز کو بول رہے ہیں کہ ہم اب رسپونڈ کریں ہم بولیں ہم جواب دیں اب Americans کو یہ عادت نہیں ہے جو آپ سننے کی اس میں آپ یہ دیکھئے گا کہ اگر Americans نہیں کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم یہ کریں گے آپ کو پتہ تھوڑا عرصہ پہلے مجھے یاد ہے انڈیا نے کہا جی ہم نے ایک گروپ بیجنا جو انڈیا کی ریولیجیس ویڈم کا ڈیکس کو مہیر کرے گا انڈیا نے کہ ہم نے کو visa ہی نہیں دینے ہمارے لئے یہ چیز ہی دیفرن ہے یہ سمجھیں ایک بون of contention بنتا جا رہا رہا ہے انڈیا اور Americans کے لئے اور اس میں پوائنٹ اٹھیں گے سو دی مور india will speak of autonomy the more such things will come and at the same time دیکھیں the question is india کیا رہا ہے india کہ ہماری democracy do not measure it as a liberal democracy this is not a liberal democracy the democracy in india has its own cultural civilizational historical regional characteristics and then you have to incorporate all that in any kind of governance model in any kind of model when indians go they say oh look i am a prime minister of the largest democracy on earth when india talks of a country from the largest democracy on earth india is not at par with the secular democracy it is at not par with the liberal democracy it is at not par because you can see Washington or London or Berlin there is a different situation so I think that this confrontation will happen and it's not something which is so easy it's not 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 of it's cot remember America has problems it's a problem we know we know what the problem it's the میٹر کو اپنے پاس ہی رکھیں ہمارے ہمارے سات ڈسکس نہ گئے اب انڈیا انوائیڈ ہو رہا ہے لیکن امریکنز پیچھے نہیں اٹیں گے اب ہوتا کیا ہے کہ امریکنز سعودی عرب کی ریلیجیس پریڈم کو بھی میئر کرتے ہیں وہ پاکستان کی ریلیجیس پریڈم کو بھی میئر کرتے ہیں وہ دنیا کے ہر ملک کی ریلیجیس پریڈم کو میئر کرتے ہیں جب وہ اس کو میئر کرتے ہیں تو دین دے کام تو نو انڈ دیر یہ لائز پاکستان کی ریلیجیس پریڈم کو بھی ملک کی ریلیجیس پریڈم کو بھی میئر کرتے ہیں اور ہر سال سعودی عرب اور پاکستان اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے کہ بات ہی ختم ہو جاتی ہے کسی کو لگتے ہی نہیں ہے انڈیا کا کیا ہے کہ انڈیا کے ساتھ جو لیول آف کوپریشن جو لیول آف ریلیشنشپ جو ایک نظر آ رہے ہیں آپ کو امریکہ کا انڈینز سوٹھا سوچتے ہیں کہ یار یہ آپ کیا کر رہے ہیں ہم جاتے ہیں تو آپ جب یہاں ڈالتے ہیں ہمیں ویلمنگٹن ڈیلاویر میں اپنے گھر میں بلاتے ہیں ہم قوڈ کے پارٹنر ہیں ہم تمہارے لیے بہت اچھے ہیں نالی تسیجرہ نسائے دے پریشر پانہ سے دیکھ ریپورٹ جاری کر دیں ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے آپ کو پتہ ڈاکٹر جے شنکر پورا آفتر دس دن امریکہ رہے ہیں وہ تو کل آئی امریکہ سے میں دیکھ رہا تھا کل دو کتوبر کو ان کی یو ایس ایکٹری آف سٹیٹ انٹری بلنکن سے ملاقات ہوئی ہے مجھے بتائیں آپ کہ نرندرہ موڈی گئے تھے امریکہ اکیس تاریخ ہو جے شنکر بھی ساتھ گئے اکیس تاریخ ہو وہ گئے اور آج جو ہے وہ یو ایس ایکٹری آف سٹیٹ کل ان کی یو ایس ایکٹری آف سٹیٹ سے ملاقات ہوئی اور وہاں پہ انہوں نے لمبی چوڑی بائی لیٹرال میٹنگز ہوئی اچھا ملٹی لیٹرال میٹنگز علیدہ ہوئی باقی میٹنگز علیدہ ہوئی اب یہ دوکٹر جے شنکر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں جی ہم آپ کے پارٹنر ہیں ہم آپ کے ساتھ یہ سارا کچھ کریں گے لیکن ساتھ ہی وہ کیا کرتے ہیں ساتھ ہی وہ کوئی نہ کوئی کڑماس مچا دیتے ہیں اب جو کل ہوئی جو دوکٹر جے شنکر کی اور امریکن سیکٹری آف سٹیٹ کی ملاقات ہوئی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے وہ کہتے ہیں ایجنل اینڈ گلوپل چیلنجز پر اکٹھے ہیں ہم کریٹیل اینڈ امرجن ٹیکنالوجیز پر کوپریٹ کریں گے ہم موڈی صاحب کا جو امریکنز کہتے ہیں کہ جی ہم نے موڈی صاحب نے جو یوکرین کا دورہ کیا ہم اس کو بہت حمیرت دیتے ہیں اور پیس چاہیے جسٹ اینڈ لاسٹنگ پیس چاہیے جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اور کلین انرجی میں ہم ساتھ ہیں گلوپل کرائیمٹ کرائیسز میں ہم ساتھ ہیں یہ ساری باتیں کی ہیں the moment جے شنکر وہاں سے اٹھ کے جاز میں بیٹھے ہیں وہ اپنا دلی ائر بورٹ تھے اترینے تو نالی رپورٹ آگئے